مو گہری نیند سے جاگی تو کسل مندی سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھولیں نرم دکیے میں اس کا سر تقریباً دھسا ہوا تھا دباہ کا اثر اور دھکن سے چور جسم کو کمفرٹر اوننے کے بعد کب نیند آئی پتا نہیں چلا اس کمرے میں دوران کی موجودی کا احساس ایک سایہ دار درخت سے کم نہیں تھا لاکھ وہ اس پر بھرم لاکھ نالان تھی لیکن وہ اس کا سب کچھ تھا اس کا سب سے قریبی رشتہ دوران کی محبت پر چاہے ابھی دل کو مکمل یقین آنے میں وقت درکار تھا لیکن اس کی اپنایت اور مخلص ہونے پر کوئی شک نہیں تھا اتنے گھنٹوں کی جاگی وہ یوں بے خبر سوئی اور اب جا کر آنکھ کھولیں چند سگین یہ یاد کرنے میں لگی کہ وہ کہاں ہے اس سے کمفرٹر کو چہرے پر سے ہٹھایا اور گردن کو روپا اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا کمرہ بہت بڑا تھا اور دو حصوں میں بڑا ہوا تھا اس کے والے حصے میں جہاں جہازی سائز بیٹ لگا تھا اس پر مکمل تاری کی تھی جبکہ دوران جہاں سوفی پر بیٹھا تھا وہاں لیمپ اور لیپ ٹاپ کی روشنی تھی لیپ ٹاپ میز پر کھولا تھا اور وہ خود سوفی پر سمٹ کر سو رہا تھا یہاں امریکہ جیسے سردی تو نہیں تھی ہاں البتہ رات کی اس پہر ان کی بہت حد تک بھڑ چکی تھی وہ بینا کسی کمفرٹر اور کمبل کے سمٹ کر سو رہا تھا ضرور اسے سردی لگ رہی ہوگی اسی فکر کیسے ہے سر سب کچھ بھولائے وہ آئیسی اسے کمفرٹر کو خود پر سے اتارتی اپنی جگہ سے اٹھی شوال کو گندوں کے گرلہ پیٹا رننگے پاؤں تھنڈے فرش پر چلتی وہاں تھا کائی جہاں وہ بے خبر سو رہا تھا وہ اپنی محسوس انداز میں کوشن کو دونوں باہوں میں پھینچ کر سینے سے لگائے ماسومیت کی اندہاں کو چھوٹا ہوا گہری نین میں تھا کیا اسے اٹھانا چاہیے کہ اٹھے اور جا کر بیٹ پر سو جائے یا پھر کمفرٹر لاکر اسے اڑا دے اسے اسی سوچ کی کشم کشمی قدم آگے بڑھائے تو تھم گئی لیپ ٹوپ پر روشن سکرین پر جگمت آتی تصویر اسی تمام تر توجہ اپنی طرف مفصول کر چکی تھی یہ اس کی اور دوران کی ریسیپشن کی تصویر تھی دوران نے اسی کمائی کے گیرٹ بازو ہائیل کا رکھا تھا لا شبہ تصویر میں بہت مختلف اور حسین لگ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ کھڑے دوران کی شخصیت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھی جھوٹی مسکرات سجائے ہوئے وہ دنیا کا حسین ترین مرد لگ رہا تھا وہ یوں ہی اب تک تصویر پر نکائیں جمع کھڑی تھی جب دوران کی اچانک آنے والی آواز پر چونکن نکائیں گھومائیں کیا ہوا اتنی سردی میں یہاں کیوں کھڑی ہو ایسے وہ نین سے بوجل آنکھوں کو باموشکل کھولے بیشانے پر بل ڈالتا اس سے سوال کر رہا تھا شاید سردی کے باعث ہی اس کی آنکھولی تھی اور جوویریا کو یوں کھڑا دیکھا ہے رسوٹ بیٹھا بیٹ پر چلے جائیں جوویریا کی چھچکتی آواز ابری وہ پاس پڑی ان کو اٹھا کر پہن رہا تھا اس کے بعد پر بازو آسین میں ہی دھم گئے چیرہ اوپر اٹھائے بارفردی سے دیکھا اس کے نرازگی میں بھی آلس بیویو والی فکر پر پیار آ گیا فکرے میں تھوڑا رد و بدل نہیں ہو سکتا کیا جوویریا نے ناسمجھی سے دیکھا وہ مسکرہٹ کو دباتا چمکتے آنکھوں میں شرار سموئے دیکھ رہا تھا بیٹ پر چلے جائیں گی بجائے یہ جملہ بیٹ پر آ جائیں بھی تو ہو سکتا ہے دوران کے شریر سے جملے کی پیچھے چھوپے مانی پر وہ نا چاہتے ہوئے بھی جیم گئی باموشکل دل کی بیتر دیر دھڑکنوں کو سبھالا یہ دوران ہی تھا صحیح نے دل کو جھنچھوڑ کا حیر سے سوال کیا مجھے نماز عدا کرنی ہے سٹ پٹھا کر نگاہیں جھرائیں اور بات ہی بدل دی دوران حفیر سا کہہ کا لگا تھا اپنی جگہ سے اٹھا تو بلکل اس کے مقابل کر رہا تھا یہاں جائے نماز تو نہیں ہوگا جائے نماز کی جگہ کوئی دھولی چادر بھی ہو سکتی ہے پوراں حل پیش کیا ہاتھ کے دین بچ رہے تھے اچانک خیال آیا آنکھ کھلنے کا سبب کیا تھا اسے تحجد عدا کرنی تھی چادر دوران نے اپنی گمر کی دونوں عدراف میں ہاتھ دھر کر نگاہوں کو متلاشے ایردگیت گھوم آیا ٹریسنگ پر نگاہ جا کر چمک گئی ٹریسنگ روم کی علماری میں شاید کچھ مل جائے وہ بات کرنے کے دوران ہی ٹریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا واپس پلٹا تو ہاتھ میں ایک اتت چادر تھی جوہیہ نے آج سے ہی اسے چادر کو اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے کچھ دور کاؤش پر رکھتی آگے بھڑ گئی وضو کر کے واپس آئی تو وہ پھر سے لیپ ٹوپر مصوف تھا نماز بڑھنے کے بعد بیٹ پر جانے کی بجائے بے سبب اور بہتیار وہ اس کے صوفے کے پاس آگڑی ہوئی اہچی سڑکی نے میرا میک اپ کیا تھا ریڈ شوز مجھ سے اتھرا لیے تھے ہم مرشکہ میں بھی ایک دم سے اس کی آواز کونجی تو دوران جو لیپ ٹوپ پر انگلیاں چلا تھا مگن تھا چونک کر رکا سر اٹھا کر اوپر دیکھا کوئی بات نہیں ان میں ٹریک کر نصب ہے ٹریک کر لیں گے شوز سنجیدی اسے جواب دیا پھر سے لیپ ٹوپ سیٹ پر نگاہ جمع دی دوران کی صلاح پروائی پر اسے خود پر بھی غصہ آ گیا آخر کو کیا ضرورتی یوں آ کر بات کرنے اور فکر ظاہر کرنے کی سنو دوران کی آواز پر پلٹے پلٹٹے تھم گئی سوالیاں مگر حد درجہ پہ اتنا ہی سے ریکھا تم نراز ہو دوران نے بھنویں اشکائے فکر مندی سے سوال کیا نہیں نراز تو اپنے اسے ہوا جاتا ہے چویریا کے برچاسسا جواب پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہی تھا وہ سپاٹ لہجے میں وسیس وازاخت کر گئی اور اپنے کبھی آپ کو چارہ نہیں بنایا کرتے ہیں گوف اس کی باتیں امیشہ سے دل پر ہی لگا کرتی تھی دوران گہری سانس آریچ کرتا ہوا اپنے جگہ سے اٹھاؤ اور اس کے مقابلہ کھڑا ہوا وہ ناک بھولائے ہفہ کھڑی تھی چہرے کی گرد شاول اب بھی نماز صورت لپٹی تھی مانتا ہوں میں نے جو بھی کیا وہ سب کرنے کے بعد تمہیں مجھ سے ایسا ہی بھیہیو کرنا چاہیے لیکن یقین کرو میں مجبور تھا تم سے محبت ہو جانا ایک بہتیار عمل تھا جس کو میں ایجنسی پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا دامت پھری لہجے میں صفائی دی کبھی ایک بات کو دوسری دفعہ نہ دورانے والا آج اس عورت کو بار بار صفائی دی رہا تھا وہ سچ میں دل کی ہاتھوں مجبور تھا آپ مجھے اس فارے میں اگھابی تو کر سکتے تھے مجھے اعتماد میں لے سکتے تھے میں کبھی آپ کو انکار نہ کرتی بتانے کی بھی اجازت نہیں تھی آپ ان سے چھپ کر مجھے بتا دیتے مطلب تم کہہ رہی ہو میں ان سے جھوٹ بولتا دوران بنوے اشکائے ہلکی سے مسکرار کے ساتھ سوال کیا وہ ایک دم سے اور غصے میں آئی ایسا کبک کہاں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اچھا جھوٹ بولنے سے اتنا گھبراتے ہیں لیکن دھوکہ دینے سے بلکل نہیں گھبراتے جرکر ترکی با ترکی جواب دی تھی وہ اپنے جملوں کو بھی نہ دولے بولے گی دوران کے لب اسے مسکرار ایک دم سے گھائی ہوئی گھبر آیا تھا بہت گھبر آیا تھا آئس سے یہ سکہتا ہو پہ ساکتا اس کے پوٹ نم چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دھامی قریب ہوا جویریہ اس کی اس وافردگی پر پھر سے مجسمے کی طرح تھم گئی رویا بھی تھا زندگی میں پہلی بار رویا تھا جویریہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نم لہجے میں کہتا وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کی اور قریب کر شکا تھا اتنا قریب کہ دونوں کی پیشانے ہی دوسرے سے جا ملی تمہیں کھونے کی سوچ جب بھی ذہن میں آتی تو دل کے بند ہونے جیسا احساس تھا انگوٹے کی پوڑ سے اس کے دائیں گال کو محبت سے سہلاتا وہ لفظ لفظ اپنے جذبات اسے بتا رہا تھا تم بہت ہاس ہو میرے لیے وہ ہو جس نے میری روح کے زہموں کو بھر دیا میرے اندر کی تلہی کو موم کر دیا اور میری کرواہت کو مٹاس بنا دیا لہجے میں انتہا کی خماری او دھائی تھی نکاہیں نرمہت سے اس کے چہرے کا دواف کر رہی تھی اور ہاتوں کی انگلیاں اب اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی دوران آپ اللہ ستنے دور کیوں ہیں ہموشی میں اچانک اس کا سوال گھونچا تو دوران کا انگوٹا اس کے کال پر سرکتا وہی رک گیا چہرے پر چھائی بے ہو دی اور خماری پل پر میں ہی گائب ہوئی وہ بڑے حق سے سوال کیے آپ جواب کیلئے منتظر کری تھی گہری ہموشی تھی ایک دو تین سیکنڈ میں اللہ کی قریب جانے کی قابل کہاں ہوں سر لہجہ فضا میں خونجا چویرہ کے چہرے کو ہاتھوں کی گریف سے آزاد کرتا وہ بیچے ہوا اور لب بھیجے تیزی سے پلٹا اور واپس لیپ ٹوپ کے سامنے بیٹھیا اللہ نے اپنی قریب آنے کیلئے کوئی اصول تو نہیں بنایا وہ تو سب کی سنتا ہے سب کو معاف کرتا ہے آپ نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ ہوت کو اس قابل نہیں سمجھتے وہ روب سے اگلا سوال کر دی وہیں جمعی کری تھی دوران نے سب سے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی میں نے گناہ نہیں کیا میں سرابہ گناہ ہوں سنجیتی سے مگر پیدلی سے جواب دیا وہ نیکہ ہیں اب لیپ ٹوپ پر جمعے ہوئے تھا مطلب وہ جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی دوران نے پیش آنے پر رکم کی اور چھٹکے سے چھڑا موڑ کر اس کی طرف دیکھا مطلب جان لوگی تو یہ جو ناراضی ہے نفرت میں بدل جائے گی اور ایک منٹ سے پہلے مجھے چھوڑ دوگی دوران نے سپاٹ لہجے میں علچہ سا جواب دیا وہ سراب سے آگے پڑی اور اس کے سامنے کھولے لیپ ٹوپ کو بند کر دیا دوران نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں جھانکتی غصے سے گویا ہوئی آپ بار بار یہ چھوٹ کیوں بولتے ہیں کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے اگر محبت ہے تو خود کو ساتھ پردوں میں کیوں چھوپائے رکھتے ہیں دوران نے سب سے لب پھینچ لی پرداش شواب دے چکی تھی وہ دانت پیسے ہوئے گویا ہوا میں جھوٹ نہیں بولتا میں محبت کرتا ہوں تم سے خود سے بھی زیادہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں اس لیے اپنے حقیقت کو چھوپاتا ہوں کیا حقیقت ہے مجھے جاننا ہے سب دوران آج ابھی اور اسی وقت ٹھیک ہے تو جان لو پھر میں ایک ایسا وجود ہوں جو ناپاک رشتے سے وجود میں آتا ہے وہ چیخا تھا اس کے یوں چکنے پر وہ ہلکا سا چھٹکا کھا گئی وہ سوچے سمیت اسے کھا جانے والی نسو سے کھو رہا تھا میں ایک الجلی جمیٹ چائلڈ ہوں دانت پیسے ہوئے ایک ایک لفظ پر سوڑ دیتا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو بھاونکوں کی طرح بدھ بنی بیڑی تھی میں ایک ایسا بچہ تھا جو گناہ کے عمل سے وجود میں آتا ہے میری ماں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کیا تو میرے باپ نے مجھے اپنا نام نہیں دیا سوٹ پیرہم اور ناک آوار لے جاؤں اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ خود سے کتنی نفرت کرتا ہے اس کی گردن تک کی رکھیں بھول رہی تھی آنکھوں میں وحش اچھ لگ رہی تھی میں ایسا بچہ تھا جو بچپن سے ہی ہر جگہ سے دھتکار آ گیا جھوٹی شناک دے کر کسی مرے ہوئے انسان کی دولت کے لیے کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا گیا وہ آج اس کے سامنے پھٹ پڑا تھا اور غصے میں بھولتا ہی جا رہا تھا رشتوں کے نام پر دھونس، لالج، بدنیتی اور نفرت ملی بچپن سے ہی یہ سین میں بٹھا دیا گیا کہ میں ایک یہودی عورت کا بیٹا ہوں میں ناپاک ہوں اور پاک ہونے کے لیے میرے سینے میں قرآن دفن ہونا ضروری ہے سات سال کا تھا جب سب سے دور زبردستی مدرسے میں بھیج دیا گیا دورانے باسو کو لمبا تانے ناک بھیج کر نفرت ہمی سہجے میں دور کا اشارہ کیا ایسے جیسے کسی تلخشات نے حلق تک کروا کر دیا ہو جب جب سچے دل سہلہ کی طرف جاتا تھا ایک نیا دکھ ایک نئی تکلیف اور ایک نئی سچائی سامنے آتی تھی ایسی سچائی جسی کرچیاں پرانے زخموں میں ہی دوس جاتی تھی اس کے آواز کامنے لگی تھی جب یہاں کے رونگتے کھڑے ہونے لگے اولت جاتا تھا کہ ایسا کیوں ہے پھر اس کی حقیقت بھی سامنے آگئی کہ ایسا کیوں ہے میں اللہ سے نہیں بلکہ شاید اللہ مجھ سے نالا ہے وہ نہیں چھاتا میرا جیسا بچہ اس کے سامنے سجدہ زیر ہو آواز فاری ہونے لگی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے میں ناپاک وجود ہوں شاید اس لیے وہ مشکل وہ چملہ مکمل کر سکا وہ پھر دونوں آنکھوں سے آنسو ایک ساتھ گالوں پر بہ نکلے وہ جو سن بیٹھی تھی دوران کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر پہلے گنگ ہوئی اور پھر تڑپ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالے پھوٹ پھوٹ کر رو دی دوران اگر بے آواز ہو رہا تھا تو ایچ کیوں میں رو رہی تھی وہ کیا سمجھتی رہی اور وہ کیا نکلا تھا اس کے زندگی کی کہانی کے آگے نے نہیں اس کے اندر کی ویرانی بھروڑ کی تھی ایچ کیا تھمیں تو آئیسی کی سے پیچھے ہوئی دوران نے فوراں پلکھیں چپکاتے ہوئے اس سے آنکھیں چھوڑائیں دوران آپ کو پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی ہوائش کیا تھی آنسو میں روندی سکام ساتھ آواز ہو بھی دوران اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا میں جب بھی آپ کو دیکھتی تھی دل میں ایک ہی ہوائش پیدا ہوتی تھی کہ میں آپ کو اپنے سامنے روتا دیکھوں آپ کی ویران آنکھوں کے پیچھے چھوپی کہانی جان لوں لیکن آج باتا چلا کہ خواہش میری خود حاصل نہیں تھی بلکہ اللہ نے میرے دل میں یہ خواہش رہا لی تھی دوران کی چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ جذب میں اسے اپنی خواہش کی بارے میں بتا رہی تھی دوران اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ناپاک ہیں تو پھر تو ہر غیر مسلم بچہ جو کسی غیر مسلم جوڑے سے وجود میں آتا ہے اور بھات میں اسلام قبول کرتا ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے پرنم لہجے میں کہتی وہ دوران کی کال پر عدیلی پھیلائے ہوئی تھی جو اب بھی نکاحیں نہیں ملا رہا تھا اس پر صاحب صاحب کر دینے کے بعد عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی وہ کبھی کسی کے سامنے یوں رو دے گا اس سے اس بات کا ایک ہی نہیں آ رہا تھا وہ تو اسلام میں جائز بچہ وہ ہوتا ہے جو نکاح کے پاک دامن میں بندنے کے بعد پیدا ہو اس طرح تو تمام غیر مسلموں کے بچے جو شادی شدہ جوڑوں سے بھی پیدا ہوئے وہ سب ناپاک ہوئے کیونکہ ان کے ماں باپنے شادی غیر مذہب کے طریقوں سے ہی ہوتی ہے جو ہرگز پاک نکاح میں شمارنی ہوتے دوران نے ایسے ہی سے نکاحیں اس کے چہرے کی طرف ہوئی دوران کوئی بھی بچہ ناپاک نہیں ہوتا وہ اس دنیا میں کیسے کیوں کر اور کس باتن سے پیدا ہو کر وجود میں آیا اللہ کو اس سے سروکار نہیں ہے اللہ کی نصر میں پاک وہ ہے جو کلمہ پڑ کر پاک ہوتا ہے اور متقی ہے وہ تو بھولے بسرے لوٹ آنے والوں کو دھتکاتا نہیں ہے وہ تو پرسوں کے غافلوں کو بھولتا نہیں ہے وہ بہت رحیم ہے ہم سب اس کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں وہ جاہے تو بات دن میں ہماری سانسیں چھین لے اس نے کسی کو بھی بے سباب اور ناپاک پیدا نہیں کیا دوران حیرت سے اس کے پاکیسہ چھیرے کو دکھ رہا تھا اس کا لفظ سبس پھوار تھا تھنڈی پھوار نرم پھوار اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح الفاظ بھی کہا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں گوموں اور کلپیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پھیجان سکو بے شک اللہ کے نصیق تم میں زیادہ بائزت وہ ہے جو تم میں زیادہ بہہزکار ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب حور رکھنے والا ہے وہ روانی سے کہتی اس کی پور پور میں سکون اتا رہی تھی وہ اس کا سکون تھی روح میں اترتا سکون اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ کسی گناہ کے سبب پیدا ہونے والے بچے ناپاک ہیں اور ان کے والدین کی گناہ کی سزا ان کو بگتنا ہوگی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں یہ سچ جان کر آپ کو چھوڑ دوں گی جویرہ ہی نم آنکھوں میں بل بھر کو شکوا چلکا توران تو بس یکتا کس سے دیکھ رہا تھا میرے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والی کی نظر میں جب آپ کی یہ سچا ہی کوئی مائنی نہیں رکھتی تو میں کون ہوتی ہوں آپ کو جنتی یا جہنمی قرار دینے والی پاک یا ناپاک کہنے والی وہ پھر سے رو پڑی میرے اللہ اور نبی کے بعد جس سے بے پناہ محبت کا حق مجھے حاصل ہے آپ میرے وہ ہیں اکچہ داتی وہ دنیا کی حسین ترین عورت اس کی زندگی تھی اس کی بہت اپنی آپ کی سچائے نے مجھے آپ سے دور نہیں کیا بلکہ اور قریب کر دیا ہے جو شخص اللہ سے اتنی محبت کرتا ہو کہ ہوت کو ناپاک سمجھ کر اس کے آگے سجدہ کرنے سے خبراتا ہو جسے اپنے سجدے سے اللہ کے ناراض ہونے کا ہوف ہو جس سے اتنی شہرت و دولت کے باوجود کبھی کوئی ناچائز کام نہ کیا ہو جو وقت کے فیرون کو جان سے مار دینے کے لیے اپنی جان اپنی عزت دہو پر لگا دیتنا والا ہو مجھے اس باسل کی بیوی ہونے پر فخر ہے وہ اس کا سکون بھی تھی دل کو سکون آج میں سوس ہو رہا تھا اس کا لفظ لفظ سچ تھا حق تھا وہ اس کی آنکھیں کھول رہی تھی اس کے دل کا محل دو رہی تھی مجھے آپ کی محبت ہونے پر فخر ہے مجھے آپ کے ساتھ پر فخر ہے دوران کا ہاتھ دامے وہ گریب ہوئی اور اپنی باہر پر سکون ہو کر اس کے گلے سے لگ گئی ہاں محبت کے جواب میں محبت روح کے سخموں کا مرہم ہوئے جس طرح جسوانی سخم کی احتیاط اور حیال سے دیکھ پال کرنے والا کوئی اپنا ہو تو سخم جلدی بھر جاتے ہیں بلکل اسی طرح روح اور دل پر لگے سخموں کو بھی کسی کی محبت اور چاہت بہت جل پر دیتی ہے اس کے سخم کو بھی اس کے سینے سے لگی یہ لڑکی پل بھر میں ہی پڑھنے میں کامیاب ہو گئی تھی دل کی تکلیف ختم ہو چکی تھی دوران نے چہرہ اس کے گھردنی قریب اس کے کان کی لوگ کے پاس گیا فجر کی نماز عطا کریں دوران کی مدم سے سرکوشی تھی وہ خوشی اور حیرت کے ملے جوے تاثرات سے پیچھے ہوئی پر سکون چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا پارش کے بعد دھولے آسمان جیسی نرمہات اور پاکیس کی اس کے چہرے کا آج سار کی ہوئے تھی جو یہ نم آنکھوں اور موبھم سے مسکرہات کے سمیت سر اصوات میں ہلا دیا اسوان ناک پینچے تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور ایک چھٹکے سے دروازہ کھول دیا سامنے ایک انسی کھڑی تھی نوین کی اس حرکت کے بعد دین مہاں کے اندر اندر ینس نوین سے تراک لینے میں کامیاب ہو چکی تھی آپ نے یہ بہت غرط کیا بھاوی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا اسوان نے حیرت اور غصے کے ملو جولے تاثرہ چہرے پر سجائے کین سے کہاں جو نوین سے تلاک لینے کے بعد اب اس کے فلیٹ میں واپس آئی تھی وہ تب سے یہی رہائش رکھے ہوئے تھی اور اسوان کی بہت کوششوں کے باوجود وہ نوین سے تلاک لے چکی تھی میں نے جو کیا ٹھیک کیا تم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کیا نہیں جانتا میں پلیز بتائیں مجھے مجھے جاننا ہے ایسا کیا ہے جو آپ ہر بات میں مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے اسوان نے جنجلا کر اس کے بھردے قدم رکھے وہ سٹھ پٹھا کر رکھی اور ہموشی سے اس کے طرف دیکھنے لگی بولیں اب چپ کیوں ہیں نوین بھائی اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے سب آپ کے لئے کر رہے ہیں اور کیا ہے جو نہیں جانتا میں وہ منشاعت فروش ہے کنس کے سپاٹ لہجے میں کہے گھے چملے پر اسوان کی زبان کو بریک لگی آنکھیں پوری کل گئی کیا ہاں دیروس سنا تم نے یہ پھرک کی آر میں وہ ٹرک سمگلنگ کرتا ہے کنس کے سپاٹ لہجے میں اپنی بات کی وضاحت دی اسوان تو مو کھولے حیران کھڑا تھا کتنے ہی بل ہاموشی نکل گئی میں نے اسے بہت سمجھایا بہت روکا لیکن وہ اس تلدل میں آگے سے آگے چلتا گیا اور اب تو وہ مکمل طور پر اس میں دھست رکا ہے وہ روحان سے لہجے میں مسید وضاحت کر رہی تھی نوین کی واپسی اس کی موت ہے اور اس کے ساتھ رہنا اب میری موت ہے وہ رو تھی اور ایک دم بیپر کر اسوان کا گربان دھام لیا تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے محبت نہیں کرتی اسے سے سوال کرتے وہ اسوان کی آنکھوں میں جھاک رہی تھی میں اسے بہت محبت کرتی ہوں پھوٹ پھوٹ کھل ہوتی وہ اسوان کی سینے سے جا لگی وہ جو نوین کے بارے میں اتنے بڑے انکشاف پر دنگ کھڑا تھا گینس کے یوں اچانک گلے لگ جانے پر سٹ بٹھا گیا لیکن اس وقت وہ جس صورت حال سے گزر رہی تھی اسے واقعی سہاری کی صورت تھی گینس پہ دہا شاہی جیوں میں روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی وہ اپنی مرضی سے نوین سے الگ ہو کر بھی ماتم کنہ تھی اسوان نے جی جکتے ہوئے آئیسے ہی سے اس کے سرباہات پھیرا انداز خوصہ دینے والا تھا وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اس پوری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی ایک نوین تھا جسے کل تک وہ اپنی کل کائنات سمانتی تھی لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ تن تنہا رہ گئی چند پل یوں ہی گزرے اس کا رونا تھا تو اسے احساس ہوا جبکہ وہ وہیں افسور تھا اور نوین کی انکشاف پر دنگ کھڑا تھا سیاہ کار اپنے رفتار کو سوس کرتے ہوئے آئیسے ہی سے مٹی اڑا تھی سڑک پروکی ویران کچھی سڑک کے پائیں درف گیٹھا یہ بہت بڑا لوہی کا پوسیدہ سنگلو تھا اور کہیں کہیں سے جھلکتے سلیڑی رنگ پینٹ والا گیٹھا گیٹھ کے ایٹکیت خندر ہوتی اونچی کلان ہوا دیواریں کسی پرانے جیل کسی معلوم ہو تھی تھیں شیون کی جویریہ کے ساتھ بیجے ہوئے دونوں آدمی کو آدم کرنے کے بعد وہ اور سیخ شیون کے وکم پر پوراں ہوتل سے بھیس بدل کر اور جویریہ کو ساتھ بھی کر آوانا ہوئے تھے وہ اس جگہ کا سارا راستہ پہلے ہی جویریہ کے سریعے ٹریس کر چکے تھے اس یا بہ آسانی اور بینہ کسی رکاوٹ کے یہاں موجود تھے یہ بہت دور ویرانے میں مسیح بیمالے پر بنایا گیا ایک گوفی آٹا تھا گیٹ کے باہت کسی گارڈ یا کسی بہتدار کا نام و نشان تک نہ تھا کوئی انجان اگر کبھی یہاں پہنچ بھی جائے تو اس عمارت کو بھائت سے دیکھ کر یہی سمجھے گا یہ شاید یہ عمارت صدیوں سے بند پڑی ہے یہ کھنڈر جیسے عمارت اور یہ پھوسیدہ نظر آنے والا گیٹ دراصل ہی جدھی ٹکنولوجی پر بنا ہوا تھا اس سے صرف شاون کی آدمی ہی کھول سکتے تھے اس سے اپنے ہر آدمی کو ایک گارڈ دی رکھا تھا اس کو سکین کرنے کے بعد ہی وہ گیٹ کے اندر داخل ہو پاتے تھے زیک نے گاڑی کو روکا اور گردن گھوما کر دوران کی طرف دیکھا دونے اس وقت شاون کی آدمیوں کے پیس میں تھے زیک ٹرائیونگ نشیز پر جبکہ دوران پیچھے جویڈیا کے ساتھ بیٹھا تھا زیک اس جگلے لائے عمل کیلئے اشارہ مانگ رہا تھا وہ دوران کی گردن کے حلقے سے ہم پر ہی زیک سرد سے گاڑی سے اترا اور گیٹ کی طرف ہڑ گیا دوران نے اور اس نے صبح فجر کی نماز کے ادائی کے بعد اس مقصد کی کامیابی کے لئے دعا کی تھی بے شک دوران کا ساتھ اور اللہ کا بھر بھروسہ اس مقصد نے اس کا حصہ بڑھانے کے لئے کافی تھا لیکن اندر سے ایک سنف نازو کی تھی جس کا دل اب بھی ایک چڑیا کی طرح لرز رہا تھا کیونکہ اسے اب خود سے زیادہ دوران کی فکر تھی زیک گیٹ کے ایک طرف دیوار پر نصب چاڑیوں میں چھوپے لوگ کی بیٹ کو باغور دیکھ کر واپس آیا وہ گاڑی کی پچھلی گرگی سے سر اندر کیا تم ٹھیک کہہ رہے تھے گیٹ لوگ صرف انٹری کارڈ کے سوائپ پر ہی کھولے گا وہ بھنوے سوگیڑے دوران کو گیٹ کے دالے کو کھولنے کے بارے میں اگا کر رہا تھا وہ لوگ ان دونوں آدمیوں کے انٹری کارڈ لائے تھے لیکن اب زیک کہہ رہا تھا کہ گیٹ پر تین قسم کے کوڈ لگے ہیں اور صرف کارڈ سوائپ کرنے سے کام نہیں بنی گا اب کیا کریں گے پھر چفیریا نے پریشان ہوتے ہوئے پاری پاری دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا لیکن وہاں پر اس کی پریشانی جیسے کوئی اثار نہیں تھے ہم تو نکالو پھر دوران نے پھر سکون لہجے میں زیک سے کہا ہوں جس پر وہ فوراں گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اپنے پیروں کے نیچے پھٹ پیٹ کو ہٹ آیا چھوٹا سا سیاہ بریف کیس نکالا اور گود میں رکھ کر کھولا جب ایڈیا بڑے انہاماک سے سب دیکھنے میں مصروب تھی سیک کی گود میں رکھا بریف کیس وہ پچھلے رشیس پر بیٹھی بہ آسان ہی دیکھ سکتی تھی سیک نے جیسے ہی بریف کیس کو کھولا وہ جو ہی نماغ سے سب دیکھنے میں مگن تھی بریف کیس کے اندر نظر پڑتے ہی سانس رکھ گیا وہ ایک دم چھیک دی تھی اگر دوران فوراں اس کے موں پر ہاتھ نہ رکھ دیتا بریف کیس کے اندر پلاسٹک بیگ میں چار ادت خون میں لطپت آنکھوں کی ڈے لے اور دو کٹے ہوئے انگوٹے پڑے تھے سیک نے انگوٹے پلاسٹک بیگ میں ڈالے اور چھوٹی سی سکین مشین کے اوپری باری باری انگوٹوں کو رکھا انگوٹے رکھتے ہیں سکین مشین کے نیچے بنے سوراک سے دو چھلی نماغ سیکھر برامت ہوئے سیکھ نے پیاس کے چل کے جیسی پتلی سی دہے والا ایک ٹرانسفیرنٹ سیکھر اٹھا کر اپنے انگوٹے پر چپکایا اور ایک دوران کی طرف پڑھا دیئے دوران اب تک جوہریہ کی موں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا جو پٹیاں کو سمیت اب دوران کی طرف دیکھ رہی تھی جوہریہ اب گہری گہری سانس لیتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی زیک نے بریف کیس بند کیا اور گاڑی سے اتر گیا زیک کے جانے کے بعد دوران نے اپنے برابر زیک کے جانے کے بعد دوران نے اپنے برابر اونگ بنی بیٹھی جوہریہ کی طرف دیکھا وہ لٹھے کی ماننے سفید تھی اس کی حالت پر دوران بے ساختہ مسکرہ دیا ایجینسی کی اجازت پر وہ جوہریہ کو اپنے خفیہ نام سے لے کر مقصد کی دماغ معلومات دے چکا تھا ایسا اب اس کے لئے ضروری تھا کیونکہ جوہریہ اب ان کا انجان مورا نہیں تھی بلکہ ایجینسی کے رکن یعنی اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ ایجینسی کی سلوینلین سلیپر تھی لیکن اس سب کے باوجود وہ کیا کچھ کرنے والی ہے اس کے بارے میں جوہریہ کچھ نہیں بتا تھا اسی لئے اب بریف کیس میں رکھی آنکھوں کے ٹیلوں اور کٹے ہوئے انگوٹے دیکھ کر وہ اپنے خوف کو چھپا نہ سکی میسیس باسل اتنی سی حمد ہے بس دوران نے مسکرار دباتے گا ایسے گیسے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو سٹ پٹائیں اور دھوگ نکل کر چہرے کا روک دوران کی طرف موڑا حمد بہت ہے لیکن ہوں تو انسان ہی وحشی تو نہیں ہوں مطلب تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں وحشی ہوں دوران نے اس کے بات پر حفیف سکے کا لگایا کچھ کم بھی نہیں ہے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ان دونوں آدمیوں کی آنکھیں اور اوپ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی اچھا تو کیا ان دونوں کی آنکھیں اور انگوٹھو کو لانے کی بجائے ان کی پوری پوری لاش اٹھا لاتے دوران اب بھی مسکرار رہا تھا اب کی بار وہ کچھ نہیں کہہ سکی گیٹ لوگ سے لے کر اندر موجود تمام کوٹ دبل سے ٹریپل لوگ پر مشتمل تھے تھم سکین ریٹنا سکین اور کارڈ سوائب کارڈ تو وہ ساتھ لے آئے تھے لیکن ان کے ریٹنا اور تھم سکین کے لیے چلدی میں یہی کرنا پڑا وہ اپنی دانی آنکھ کی پتلی پر ان دونوں آدمیوں کا نقلی ریٹنا لیزر بھی لگا چکے تھے وہ اب بھی سر کو بیو کیس کے منظر سے چڑھا کرہی تھی جب سیکھ نے واپس آ کر ٹریپلی نشیز سمالی کارڈی سلائٹ کی طرح کھولتے گیٹ کے اندر داہل ہو رہی تھی گیٹ کے اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے اکثر مختلف تھی جہاں ان کی نت اسلا سلیے ساتھ میں گھوم رہے تھے کتار تر کتار آزاروں کے دادات میں لگی گاڑیوں میں ان کے اندر داخل ہوتی گاڑی کی طرف کوئی تو اچھا نہیں تھا پریشان مت ہونا ابھی ہم تم سے الگ ہو جائیں گے لیکن ہم یہی پر ہیں ہمارے سائے کام پورے ہونے تک تمہیں شویان کو الچھائے رکھنا ہے دوران اس کی طرف بینہ دے کے سمجھا رہا تھا وہ کھنکھیوں سے گاڑی کی شیشو کے بار جائسہ لینے مصروف تھا میں کیسے الچھائے رکھوں گی اسے دوران آپ نے مجھے کہا تھا آپ یہاں میرے ساتھ ہوں گے دوران کی بات پر وہ گھبرا گئی یہاں تھا گے لونے سے پہلے تک کی حمد اور آپ کی حمد میں زمین آسوان کا فرق آ چکا تھا گھبراو مت میں ساتھ ہی ہوں گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا چلو اترو اب پکڑاو جبکہ دوسرے نے اس کا فاسو کینچا وہ چھٹکا کھا کر آگے پڑھ دی بھی بار بار پیچھے موڑ کر دیکھ رہی تھی وہ لوگ اسے دوران سے الگ کر کے لے جا رہے تھے دوران نے آئسہ ہی سے آنکھوں کو بند کر کے کھولا اشارت اصلی دینے والا تھا وہ نمہودی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی مگر